ناظرین آج کی انفارمیٹیو ویڈیو مسلمی بارشوں کے برسانے کا عمل سائنسدان کس طرح کرتے ہیں اس سے مطلقہ ہے دوبئی میں آج کل بارشیں زیادہ ہو کیوں ہو رہی ہیں کیا اس کی وجہ مسلمی بارش ہے اور سائنسدان یہ کام کیسے کرتے ہیں پاکستان کے شہروں میں مناسب انفرسٹرکچر نہ ہونے اور بغیر منصوبہ بندی کے آبادکاری کی وجہ سے بارش جیسی نعمت خدا بندی بھی زحمت بن جاتی ہے خاص طور پر سندھ کے شہری تو یہ تیع نہیں کر پاتے کہ شدید گرمی کے موسم اور پانی کی قلت دور کرنے کے لیے بارش کی دعا کریں بھی یا نہیں دوسری طرح دوبئی ہے جو بنیادی طور پر سہرہ ہے لیکن تعمیر و ترقی کے لحاظ سے ہم سے کئی گناہ آگے ہونے کی وجہ سے دوبئی نے سہرائی خوشک اور گرم ترین موسم سے نپنے کے لیے سالوں سے زیادہ مسلمی بارشیں برسانے کا سسرہ شروع کیا ہوا ہے تو جانتے ہیں کہ مسلمی بارش برسانے کا عمل سائزدان کس طرح کرتے ہیں اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں بارش کی بونے کیسے بنتی ہیں ایک عام بادل انتائی ننی ننی بوندوں سے مل کر بنتا ہے اور بادل کو بارش برسانے کے لیے بوندوں کا باری ہونا ضروری ہے بادل میں موجود بونے تین کینوں سے باری ہوتی ہیں نمبر ایک دھول نمبر ٹو مٹی نمبر تین دھوان فضاء میں موجود آسمانی آبلہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز بادل میں موجود بوندوں کو باری بنا جاتا ہے اور اس عمل کو کنڈنسیشن نیوکلی کہتے ہیں اور مسلمی بارش برسانے کے لیے یہی عمل خود کیا جاتا ہے مسلمی بارش کیسے کی جاتی ہے دوبیل میں یہی کام نیشنل سینٹر آف میٹرالوجی کا ادارہ کرتا ہے اس ادارے کے ایک ماہ مسٹر عمر نے بتایا کہ ایک بادل بارش کرتا ہے تو اپنا چالیس سے پچاس ویسد پانی برسا دیتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بادل اور زیادہ پانی برسائے اس لیے سائنسدان اپنی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جس سے بادل پندرہ سے تیس ویسد زیادہ پانی برساتا ہے اس عمر کے لیے بادلوں پر نظر رکھی جاتی ہے کہ کون سا بادل زیادہ بارش برسانے کی صلاحیت رکھتا ہے بادل کا انتخاب کر کے پہلے سے تیار کیے ہوئے جہازوں کو بادل کے اوپر بیجا جاتا ہے جو بادل پر پوٹاشیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ اور میگنیشیم کے مرکبات سپریے کرتے ہیں یہ تمام اجزاء دراصل وہ نمکیات ہیں جو بادل میں نیشنل سینٹر آف میٹرالوجی پیدا کرتا ہے دوبئی میں اس عمل کے ذریعے دوزہ سترہ میں ٹو فورٹی ٹو بار کلارڈ سیڈنگ کا عمل کیا گیا خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دوبئی اپنے شدید اور گرم موسم کو پورا سال ٹھنڈا رکھنے کے لیے سارا سال موسمی بارش کرنا چاہتا ہے تاکہ شہریوں کے لیے موسم خوشگوار بنایا جا سکے دوبئی میں سمندری کھارے پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے جس پر بڑے پیمانے پر لگت آتی ہے جبکہ ہیڈ آف پلارڈ فیلنگ خالد محمود علبیدی کے مطابق اگر زیادہ بارش برسے گی تو اس سے زیادہ صاف پانی حاصل کیا جا سکے گا جبکہ دوسری طرف ہمارے مرک میں بے شمار پانی سمندر میں چلا جاتا ہے ڈیم نہیں بنائے جا رہے اور جو ڈیم بنتے ہیں وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت بھی ہمارے مرک میں صوبے آپس میں پانی کے غیر منصفانہ تقسیم پر آپس میں دست و گریباں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حصے کا پانی پنجاب کھا گیا پنجاب کہتا ہے کہ ہم نے پانی زیادہ دیا اور اس سے ہمارا ہم خوش اکسالی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انتہائی ڈیزاسٹر آنے والا ہے اگر ہم نے اس پر منصوبہ بندی نہ کی تو یہ عمل جاری رہا تو انتہائی برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے تھن ٹینک کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے لوگ مصنوعی برشیں برسا رہے ہیں اور ہمارا جو پانی ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ میری انفرمیٹیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو سے لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا تینکیو بری مچ